وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْغَانَمِينَ السلام علیکم محترم ناظرین سیرت النبی کے اس عظیم صفر پر آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے توسط سے سیرت النبی سیریز شروع کر رکھی ہے تیس اقصاد پر مشتملی سیریز کی اقصاد روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کی جاتی ہے الحمدللہ ہم نے سیرت النبی کا بہت ہی آسان اور مختصر بنا کر آپ دوستوں کے سامنے پیش کی آئے آج کی قسط میں ہم رسول اللہ کی نبوت کے اعلان کے دوسرے سال پر بات کریں گے اس سے پہلے کی آٹھ اقصاد میں ہم نے رسول اللہ کی پیدائش بچپن، لڑکپن اور جوانی سے لے کر نبوت کے پہلے سال پر بات کی تھی اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ سیرت النبی کو اچھے سے سمائی سکیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف لیکن اس سے بھی پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ سیرت النبی کی آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بہہسانی پہنچ سکیں نبوت کے ابتدائی تین سالوں میں رسول اللہ کو انتہائی راز درانہ طور پر دعوت دین کا کہا گیا اور آپ نے بھی بخوبی اس حکم پر عمض درامت کیا آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے رفاقاء اور اصحاب بھی اس راز میں شامل تھے اور اسے خفیہ رکھے ہوئے تھے قرآن مجید کا نزول بھی اب مسلسل ہونے لگا تھا دعوت اسلام کے انہی ابتدائی ایام میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کو نماز سکھلائیں اس سے پہلے بھی قریش مکہ نماز پڑھتے تھے لیکن اس نماز اور ان کی نماز کے طریقہ کار میں کچھ فرق رکھا گیا حضور اکرم نے جبرائیل علیہ السلام سے سیکھنے کے بعد اصحاب کو وضو اور نماز کی تعلیم دی دوسری طرف قریش کے سردار ابو جہاد نظر بن الحارس آس بن عوائل ولید بن مغیرہ اور اقبہ بن عبی مغیرہ کو ایک مدت تک اس دعوت سے بلکل لاعلم رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے چچا ابو لہب کو بھی پنک تک نہ لگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی حکمت عملی ہی یہ تھی کہ متشدد اور نفرت مزاج لوگ چاہے قریبی رشتداری کیوں نہ ہوں انہیں دعوت دین کی خبر نہ ہونے دی جائے حضرت ابو طالب کو آپ کی دعوت دین کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے علیہ کو نماز پڑھتے بھی دیکھ لیا تھا لیکن انہوں نے ان کو اس عمل سے نہ رکا بلکہ دوسرے بیٹے جعفر کو بھی آپ کے ہمراہ کر دیا آپ کی جچہ حضرت عباس کو بھی اس دعوت کا علم ہو گیا تھا وہ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی پشت پناہی کرتے اور ان کو مشکلات سے بجاتے رہے لیکن خود ابھی تک رسول اللہ کی دعوت پر لبیک نہ کہا انہیں ابتدائی تین سالوں میں اور بھی حقیقت پر اصل لوگ ایمان لانے لگے حضرت عمر بن یاسر اور ان کا خاندان بھی ابتدائی لوگوں میں تھے جنہوں نے رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کا ان کے بعد امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جرہ بھی ایمان لے آئے اور انہیں سالوں میں حضرت عمر بن خطاب جو بھی کفر کی تاریکیوں میں تھے ان کے بہنوئی سعید بن زہد اور ان کی بیوی فاطمہ بن خطاب بھی ایمان لے آئے حضرت عبداللہ بن مسعود لڑکپن کے دور میں تھے اور عقبہ بن ابی موید کی بکھریاں چرہتے تھے ایک بار جنگل میں رسول اللہ سے آمنہ سامنا ہو گیا آپ نے ان کو دعوت و تبلیغ کی انہیں دعوت و تبلیغ سنتے ہی کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ کی دعوت یوں چپکے چپکے جاری تھی تاکہ کہیں کوئی لڑائی اور دنگے کا موقع پیدا ہی نہ ہو مسلمان اور مشرقین کہیں بھی آمنہ سامنے تن کر نہ کھڑے ہوتے تھے قریش کے سرداروں کو اس نئے دین کی اور عقبہ السلام کی دعوت کی بنک لگ چکی تھی ایک تو انہوں نے اس کو کچھ زیادہ اہمیت ہی نہ دی وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ چند کمزور لوگ آخر کیا کر لیں گے قریش کے خاموش رہنے کی دوسری وجہ بنوحاشم کا احترام تھا لیکن وہ جاہل کیا سمجھتے ان کمزور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصر سے دنیا کو فضح کر لینا ہے دوستوں صرف النبی سریز کی نوی قسط میں یہی کچھ تھا اس سال کوئی اور بڑا اور اہم باقیہ پیش نہیں آیا خفیہ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہا لیکن یہ خاموشی آنے والے توفان کی خبر دے رہی تھی قریش کے اندر لاوہ پک رہا تھا مسلمانوں کی ازمائش ہونا باقی تھی رسول اللہ کو تقالیف پہنچنی تھی سیرت النبی کا یہ سفر اب اپنے عروج کی طرف کامزن ہے انشاءاللہ کل ملتے ہیں سیرت النبی کی دسویں قسط کے ساتھ جس میں نبوت کے تیسرے سال پر بات ہوگی ہماری آج کی ویڈی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ